بسم اللہ الرحمن الرحیم مقبوزہ جمہور کشمیر کی سنگیت صورتحال سے آگاہ کیا کہا کہ یہ تنازہ سات دہائیوں سے قائم متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجنڈے پر ہے قائم متحدہ کی جنرل اسمبلی مقبوزہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے روح کے یو این اے جنرل اسمبلی مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کردار دا کرے وزیر خارجہ کی قائم متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نومتخب صدر وولگن بوسکر سے ملاقات میں گفتگو کہا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کردار خلوص نیت سے ادا کر رہا ہے خطے میں امن کے لیے بینرل اقوامی اور بینرل افغان مذاکرات کا نقاط ناگذیر ہے اعتصاب عدالت نے پارک لینڈ ریفرنس میں سابق صدر عاصف علی زرداری پر فرد جرم آئد کر دی اعتصاب عدالت کے جج آزم خان نے پارک لینڈ ریفرنس کی سماعت کی عاصف علی زرداری سمی دیگر ملزمان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے عاصف علی زرداری کا صحبت جرم سے انکار کہا کہ وکیل کی غیرموجودگی میں فرد جرم آئد نہیں کی جا سکتی چمن مال روڈ پر ہونے والے دھماکے میں جہاں واقع افراد کی تعداد چھے ہو گئی بارہ افراد زخمی دھماکے کے بعد امدادی رضاکاروں سیکیوٹی فورسز اور مقامی افراد نلاشوں اور زخمیوں کو سیول اسطال منتقی کر دیا برودی مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا وزیراعظم عمران خان وزیر علیہ بلوچستان جام کمال وزیر اطلاع شیبی افراد سمید سیاسی رانوک کی چمن دھماکی یہ شدید مزمر آگستان میں کرنہ وارش سے صحتیاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ اب تک دو لاکھ ساٹھ ہزار سات سو چونسٹھ افراد سے اتیاب ملک میں اکٹیو کیسے کی تعداد سترہ ہزار سات سو نینانوے رہ گئی گزیسنہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو انتالیس کیسے ریپورٹ ہوئے جبکہ پندرہ افراد جہاں باق دنیا بھر میں کرنہ وارش سے ہمواد کی تعداد سات لاکھ چونتیس ہزار سے زائد ہو چکی دو کروڑ سے زائد افراد متاثر جبکہ ایک کروڑ نتیس لاکھ سے زیادہ مریض سے اضیاب ہوئے ہیں متاثرہ ملکوں میں امریکہ بدعصور پہلے برازیل دوسری اور بھارت نیسے نے موجود مکبر میں ٹھڑی دل کے حملوں کا خطرہ ایک چٹھ ہزلا سے کم ہو کر صرف دو ہزلا تک محدود ہو گیا صرف تھرپاکر اور بہاولپور میں اب ٹھڑی دل موجود ہے قومی تحفظ خوراکوں تحقیق زراد کے صوبائی محکموں اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں نے ریڈی دل پر قابو پایا گزشتہ چھ ماہ کے دوران گیارہ لاکھ تین ہزار آٹھ سو ستر ہکر رکپے پر ریڈی دل کے خلاف آپریشن کیا گیا اور لاکڈاؤن ختم ہوتے ہی گلگلت بلتیسان میں سیاہوں کا رش بڑھ گیا ملک بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد وادیہ نلتر بالا ہنزہ شندور اور زلہ دیامیر کی فیری میڈوز سے لطفاً دوز ہونے لگی سیاہوں کی آمد سے سیاہتی شعبے سے مسلک کاروباری حضرات بھی نہائیت خوش اور پرجوش نظر آ رہے ہیں ہر لائز آپ نے جانی اور اپڑتے خبروں کی تفصیل کے جانے سب سے پہلے آپ کو ہام خبر دیں وزیراعظم عمران خان سے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پچھترویں اجلاس کی نومتخب صدر وولکن بوسکر نے ملاقات کی ہے وزیراعظم عمران خان نے وولکن بوسکر کو اقوائے متحدہ کی پچھترویں تاریخی اجلاس کا صدر متخب ہونے پر مبارک بات دی ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے انہیں بھارتی غیر کانونی مقبوضہ جمہو کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ یہ تنازہ سات دہائیوں سے اقوائے متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجنرلے پر ہے وزیراعظم نے پانچ اگرز دو ہزار انی سے بھارتی غیر کارونی مقبوضہ جمہو کشمیر کی بنیادی اور انسانی حقوق کے بڑے پیمانے پر اور منظم انداز سے حقیقی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام کی صورتحال اور بھارت کی طرف سے علاقے کے جیموگرافک سٹرکچر کی تبدیل کرنے کی کوشش کے بارے میں بھی آگاہ کیا انہوں نے زور دیا کہ قوائے متحدہ سنگین صورتحال اور قوائے متحدہ کی سلامتی کانسل کے اقراردادوں کے مطابق کشمیری عوام اور ان کا حق خدرادیت دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم نے انہیں کوویڈ نائنٹین کی وباہ کے معاشی اور سماجی اثرات سے نمچنے کے لیے اپنی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ قوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پچھتر میں جلاس میں ان معاملات کو اہمیت دی جائے کی کیونکہ دنیا کے عربوں انسانوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی مقبوضہ جمع و کشمیر میں جاری انسانی عقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے اور مسئلہ کشمیر کے پور امن حل کے لیے اپنا موثر کردار ادا کرے قوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نومتخب صدر ووکن بوسکر سے ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے ووکن بوسکر کو قوائے متحدہ جنرل اسمبلی کے پچھتر میں اجلاس کے لیے صدر منتخبوں نے پھر مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ قوائے متحدہ جنرل اسمبلی کے پچھتروے اجلاس کے لیے چاری کیا گیا جنڈا خوش آئند ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قوائے متحدہ جنرل اسمبلی کا پچھتروے اجلاس اس لیے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دنیا ایک طرف کرونا عالمی وبات چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوش آئے تو دوسری طرف ہم عالمی معاشی بہران کو پرپتہ ہوا دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بھی بخوبی ادراک ہے کہ وبائی صورتحال کی پیش نظر عالمی رہنماؤں کی قصیر تعداد میں جنرل اسمبلی اجلاس میں روایتی شرکت مناسب نہ ہوگی وزیر خارجہ نے نو متخب صدر کو مقبوضہ جمع و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جمع و کشمیر میں اقوائے متحدہ کی سکی آوٹی کانسل کے اقراردادوں اور بینالل اقوامی قوانین کی سریحن خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جمع و کشمیر میں اپنی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے پانچ اگس کو یک طرف اقدامات اٹھائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افاظ کی طرف سے کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل نہتے شہریوں پر بلا جواز فائرنگ اور تشدد معمول بن چکا ہے دوسری جانب اعتصاب عدالت نے پارک لین ریفرنس میں سابق صدر عاصف علی زرداری پر فرد جرمائیت کر دی ہے اعتصاب عدالت کے جائج آزم خان نے پارک لین ریفرنس کی سامات کے دوران اس موقع پر عاصف علی زرداری بلاول ہاؤس کراچی سے ویڈیو لینک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے جبکہ دیگر ملزمان کی بھی ویڈیو لینک کے ذریعے حاضری لگائے گئے دورانے سامات شریک ملزم اقبال خان نوری نے ریفرنس سے بریت اور اپنے موقع سے ملاقات کرنے کی درخواست کی جبکہ ملزم تاہار رضا نے وکیل سے بھی اپنے موقع سے ملاقات درخواست کی کر دی ہے جبکہ تاہار رضا کے وکیل نے کہا کہ میرے موقع کا اس ریفرنس میں کوئی کردار نہیں فرد جرم سے پہلے ملاقات کے چاہ ساتھی چاہے دورانے سامات جپٹیز پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے کہا کہ چارج فریم ہوگا تو پتا چلے گا جس پر وکیل تاہار رضا نے کہا کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں بلکہ ایک کورٹ کو ایوٹرز کریں فاظل جج نے کہا کہ ہم آج چارج فریم کر دیتے ہیں اور ملزمان سے ملاقات کی اجازت بھی دیتے ہیں کراچی سے ویڈیو لنک پر موجود سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ میرے وکیل آئی سپریم کورٹ میں مصروف ہیں آج مجھ پر فرد جنو آئیت نہیں کی جا سکتی حضرت حضرت کے جج نے عاصف علی زرداری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے وکیل کو پہلے سے آج کی تاریخ معلوم تھی فرد جنو آپ پر آئیت ہونی ہے آپ کے وکیل فاروق اچنائک اپنے موابن وکیل کو بھی پروسیکیوٹر بھیجوا سکتے تھے فاظل جج نے کہا کہ دو سادہ سے سوالات ہیں انگلیش میں آپ وہ سن کر جماعت دے دیں اور ایک افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کریں دماغی کے بعد اندادی رزاکاروں سیکیوٹی فورسز اور مقامی افراد نے لاشوں اور زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کیا ہے جہاں پر تیبی عملے نے پانچ افراد کے جانباک ہونے کی تصدیق کر دی ہے جبکہ شدید زخمیوں کو بھی کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے پولیز رائے کے مطابق پارودی مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا دماغی کا اس قدر شدید تھا کہ قریب موجود گاڑیوں کے علاوہ قریبی مارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دیشت گردوں کا حدف انٹی نارکوٹک فورس کی گاڑی میں بیٹھے آلہ افسران تھے پولیس اور لیویز فورس نے متاثرہ علاقے کو گیرے میں لے لیا وزیراعظم عمران خان وزیراعلا بلوچستان جام کمال اور وزیر اطلاع شبری فراز سمید دیگر سیاسی رانماؤں نے چمن دھماکے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے لوہ حکیم سے اظہار ہمدردی اور زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دعا کی ہے اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اب تک دو لاکھ ساٹھ ہزار ساتھ سو چونسٹھ افراد وائرس کو شکست دے کر نیشنل کمانڈ ایڈ اپریشن سنٹر نے کرونا وائرس کے حوالے سے تعداد ترین اضافہ شمار جاری کر دی ہے ملک بھر میں کرونا کی ایکٹیو کیسز کی تعداد سترہ ہزار ساتھ سو نینانوے رہ گئی گزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو انتالیس نے ایک کیسز ریپورٹ ہوئی اضافہ شمار کے مطابق جن میں پانچ آٹھ سو پانچ ہزار آٹھ سو چھتی سے پنجاب میں چھ ہزار چونتیس ایکٹیو کیسز ہیں پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے حلاق بنی والوں کی تعداد ساتھ لاک چوتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے تاہم وائرس سے دو کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں تعداد ترین اضافہ شمار کے مطابق سیحت جاب ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ انیس لاکھ سے بڑھ چکی ہے اس وقت کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 63 لاکھ 91 ہزار سے زیادہ ہے متاثرہ ملکوں میں امریکہ اکامل لاکھ سے زائد مریضوں کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر براسیل تیس لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ دوسری اور جبکہ بھارت بائیس لاکھ سے زائد مریضوں کے ساتھ تیسرے نمبر موجود ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ صحت کے راہنماع اصولوں اور محرم کے ذابطہ اقلاق کی پیروی نہ کی گئی تو کرونا کے مصبت کیسز میں ممکنہ اضافہ کا خطرہ ہے افاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر نے جومیاں صورتحال کے بارے میں ان سی او سی کے جلاس کی صدارت کی فورم نے آئندہ محرم اور صحت اعامہ اور افاظت کو یقینی بدانے کی لکدامات پر طویل گور کیا وزیر مذہبی معمور نے فورم کو یہ بتایا کہ محرم کے جلوس کے دوران جامع پروٹوکول اور صحت کے لیے علماء اکرام سے مدد لی جا رہی ہے اصد امر نے کہا کہ چونکہ ہم نے مختلف شوموں خصوصاً صحت کو کھول دیا ہے لہٰذا مختلف شوموں سے وبستہ افراد کی کرونا کے مجتبہ کیسز کا سراغ لگانے اور ان کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی عوام کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کا واحد رستہ ہے انہوں نے کہا کہ ان سرگرمیوں کے دوران جو لوگوں سے رابطہ کریں گے ان سے ٹیسٹ بھی ضروری ہیں اجلاس میں صبحوں نے مختلف شوموں کے آغاز کے بعد چلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سی او سی کے اقدامات کو آگاہ کیا کرونا کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ٹڑی دل کے حوالے سے ملک بھر میں ٹڑی دل کے حملوں کا خطرہ 61 ازلا سے کم ہو کر صرف دو ازلا تک محدود ہو گیا ہے جن میں سے ترپارکر اور بہاورپور شامل ہیں ٹڑی دل پر قابو پانے کے لیے قومی مرکز کے مطابق یہ کامجابی قومی تحفظ خراک اور تحقیق کے وزارت صدرات کے صبحی محکموں اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں کے ٹڑی دل کے حملوں کے مقابلے کے بعد انترک کوششوں کے بعد یہ حاصل ہوئی ہے جبکہ مرکز نے بتایا کہ کسیستہ چھ ماہ کے دوران گیارہ لاکھ تین ہزار آٹھ سو ستہ ریکر ڈکپے پر ٹڑی دل کے خلاف آپریشن مکمل کیا گیا مرکز نے یہ بھی بتایا کہ جنوب مغربی ایشیا اور ایران سے اب ٹڑی دل کے حملوں میں کمی واقعہ ہوئی ہے تاہم بھارت اور افریقہ سے آنے والی ٹڑی دل کے حملوں کا خطرہ اب بھی موجود ہے خبروں کا سیصلہ آگے بڑھا ہے اور آپ کو بتائیں پلانٹ فور پاکستان کے حوالے سے اسٹیشنر کمیشنر بوریوالا نے ٹائگر فورس کے ہمراہ پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا مختلف مقامات پر سیکڑوں پودے لگائے گئے شجرکاری مہم کے حوالے سے ٹائگر فورس بھی عملی طور پر اسٹیشنر کمیشنر بوریوالا رانہ اور انگزیب اور پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری ملک فاروق عوان کی قیادت میں میدان میں آگئی ہے انہوں نے پلانٹ فور پاکستان کی حوالے سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا سیول ریسٹ ہاؤز اور قیادی آزم سٹیڈیم سمیت شہر کے مختلف مقامات پر اسٹیشنر کمیشنر رانہ اور انگزیب ملک فاروق عوان اور میکمہ جنگلات کے عملے نے سیکڑوں پودے لگائے جس میں ٹائگر فورس کے جوانوں نے اس مہم میں بھرپور حصہ دیا جس میں وہ کا پر اسٹیشنر کمیشنر رانہ اور انگزیب اور ملک فاروق عوان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ویژن گرین پاکستان کو ضرور پورا کرے کیا جائے گا اور اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ زیادہ پودے لگائے جائیں ٹائگر فورس جو کہ جوان اس قومی مشن میں اپنی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے نبار رہے ہیں اور بلیٹن میں خبر شامل کریں گے گلگت سے جہاں میکمہ جنگلات کے تعاون سے نلتر بالا میں ٹائگر فورس نے ایک بشر دو شجر کی پالیسی کے تحر پودے لگائے ہیں پودے لگانے کی تقریب میں پاکستان طریقہ انصاف کے صوبائی جنرل سیکیٹری فتح اللہ خان پاکستان طریقہ انصاف خواتین ونگ کے جنرل سیکیٹری دلشات بانو اور ڈیپٹی جنرل سیکیٹری پروین جاوید سیکیٹری جنگلات گلگت بلتستان شاہد زمان سمیت کارکنوں نے شرکت کی ہے اس دوران مکررڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق سونامی ویلین ٹری کے تحت ایک بشر دو شجر کے عنوان سے نلتر میں پودے لگائے گئے ہیں یہ منصوبہ پورے گلگت بلتستان میں چل رہا ہے اس کا مقصد گلگت بلتستان کو سرسد ورچارداب بنانا ہے تاکہ اس سے گلیشئر کے پگلاو میں کمی آئے اور ماحول صافت رہا ہو انہوں نے کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں ہم ایک مجنگلات کے چیف کنزرویٹر کی مشکور ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا اتمام وزیراعظم عمران خان کے لانت پر کیا دوسر جانب مظفر گھڑ میں بھی پولیس کے جانب سے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں چاہ رہی ہیں دوسر جانب مظفر گھڑ سیدہ دیم عباس کی ہدایت اور ڈی ایس پی سیٹی عظمت اللہ گرمانی کی نگرانی میں مظفر گھڑ کے علاقے رنگ پورا کے ایس ایچ او احمد فراز خوصہ نے پولیس ٹیم کی ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے مشکوک افراد کو اکرم تہمیم سے تیس پور پسٹل بما تین عدد گولیاں اور محمد سبتین تہین جن سے تیس پور پسٹل بما تین عدد گولیاں بھی برامد ہوئی ہیں ملزمان کے خلاف علیہ در مقدمات درچ کر کے ملزمان کو حولات میں بند کر دیا گیا ہے ناظرین خبروں کو سلسلہ آگے بڑھا ہے اور آپ کو بتائیں لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی گلگل بلتستان میں سیاہوں کا رش پڑ گیا ہے ملک بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد گلگل بلتستان کے خوبصورت اور دلکش مقامات دیکھنے کے لیے پہنچ گئی ہے جن مقامات میں سب سے زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے ان میں گلگل بلتستان سے 35 کلومیٹر دوری پر واقعہ دلکش وادی نلتر بالا ہنزا راما اسطور جبکہ زلہ عزر میں وادی پھنڈر شندور اور زلہ دیامیر میں فیری میڈوز شامل ہیں سیاہوں کی آمد کے ساتھ اس شعبے سے منسلک عرباری حضرات بھی نہائیت خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے ہیں ایپی بی سے گفتگو کرتے ہوئے بالا لنٹر میں ہوتلنگ کے شعبے سے منسلک کیسر آباس نے کہا کہ کافی عرصے کے بعد سیاہ حضرات کی آمد شروع ہوئی ہے جن کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اسے سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کافی عرصے سے پریشان حال کاروباری لوگوں کی مشکلات کم ہوئی ہیں ایپی بی نیوز صرف اللہ کیلئے اتنا ہی مزید بخابر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایپی بی نیوز جاپ ری وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایپی بی ڈاٹ کان ڈاٹ بی کے لیے